اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں الحمدللہ اللہ کے شکر سے اللہ کے فضل سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں تو جی جناب کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک سفاری ٹور کیا تھا ایک سفاری بزریا سفاری ٹرین جو ہم میں نے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن سے میں نے کٹا خود ریلوے اسٹیشن تک کیا تھا تو اس کا ڈیٹیل ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور یہاں پر میں بہت گمہ پھیرا تھا اس میں میں نے تھوڑا شیئر کیا تھا لیکن آج میں آپ لوگوں کو جو ہے اٹا خود ریلوے اسٹیشن دکھا رہا ہوں اور اس کی تاریخ اور اس کے چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں مجھے امید ہے کہ یہ میرا چھوٹا سا ویلاگ اٹا خود کا آپ کو پسند آئے گا اور میری یہ ویڈیو آپ ضرور انجائے کریں گے اٹا خود ریلوے اسٹیشن پاکستان میں زلہ پنجاب میں واقع ہے اور میاں والی شہر سے تقریبا پندرہ کلومیٹر دور ہے اور یہاں پر کافی ٹرینیں گزرتی ہیں جو لاہور کراچی پشاور اور اسلام آباد کے لیے جاتی ہیں یہ ہے اٹا خود ریلوے اسٹیشن کی مین بیلڈنگ یہ بیلڈنگ ایک اپورٹنٹ ہسٹوریکل لینڈ مارک ہے اور پاکستان ریلوے کے لیے ایک رائیڈ ہے بریٹش راج کے دوران یہ ہسٹوریکل بیلڈنگ بنایا گیا اور اس بیلڈنگ کا سٹائل یورپین اور مغر آرکیٹیکچرل سٹائل ہے اس امارت کی کھڑکیاں اور دروازے اپنی مثال آپ ہیں جو پوری امارت کو بلکل ہوادار اور ٹھنڈا رکھتی ہیں اور ایک الیگنٹ لک اس بیلڈنگ کی ہے اور جو انتہائی شاندار دکھائی دیتی ہے اور جو بھی سیاہ آتے ہیں وہ اس کو دیکھ کر محضوظ ہوتے ہیں اب میں آگیا ہوں بالکل اوپر جہاں سے ٹرین گزرتی ہے کھل کے اوپر اور یہاں سے دریائے سندھ بھی نظر آتا ہے اس سائٹ سے میں آیا ہوں اور آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بھی ہو اب میں آگیا ہوں اٹا خرد بریج پر جو کہ یہ بریج دریائے سندھ پر اٹھارہ سو انانوے میں بریٹش راج کے دوران بنایا گیا تھا اور یہ پاکستان میں جتنے بھی ریلوے بریج بنے ہوئے ہیں ان میں خوبصورت ترین میں سے ایک بریج ہے اور یہاں آ کر سیاہ بہت ہی انجائے کرتے ہیں اور میں بھی اس بریج پر آیا اور میں نے خوب انجائے کیا ایک سے گھومتا پھرتا اس کے اوپر ٹریک پر میں بلکل دریائے سندھ کے اوپر آگیا ہوں بلکل پل کے اوپر اور یہ ماشاءاللہ دریائے سندھ کا خوبصورت منظر اور موسم بھی شاندار ہے ہوا بھی یہاں لگ رہی ہے پیچھے تو گرم ہی لگ رہی تھی جہاں سے گزر کے آئے ہیں یہاں اوپن ایری ہے اور بہت ہی ہوا تیز چل رہی ہے ادھر اور پل کا منظر بھی بہت پیار ہے ابھی آپ نے جو دیکھا وہ تھا اس کا ٹاپ ویو جہاں سے ٹرین گزرتی ہے اور تقریباً جو بھی کے پی کے سے ٹرین آتی ہے وہ یہاں اس اٹرکھرد والے پل سے لازمی گزرتی ہے اور اس کے بعد میں یہ نیچے آگیا جہاں پہ جو ہے یہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے موٹر سیکل بائک وغیرہ کے لیے یہ پل یعنی کہ اس کا یہ نیچے والا حصہ ہے اور یہاں پر بھی کافی لوگ تھے جو اپنے فوٹو شوٹ کروا رہے تھے اور انجائے کر رہے تھے کیونکہ یہ سفاری ٹوور تھا اور یہاں پر بہت ساری فیملیز آئی ہوئی تھی اور میں نے بھی یہاں اپنا فوٹو شوٹ کروایا اور میں نے بہت ہی انجائے کیا ابھی میں آگیا ہوں اٹک خرد ریلوے اسٹیشن کے میوزیم میں اس سے پہلے میں گھوم پھر رہا تھا میں بہت گھومہ پھرہ اور پورا اسٹیشن ویزٹ کیا اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اٹک خرد پر بنایا گیا ایک ریلوے میوزیم جس میں ریلوے کی پرانی اشیا اور ریلوے میں استعمال ہونے والے ٹول اور ریلوے کے متعلق جتنے بھی اسیسریز ہیں وہ اس جو ہے اس میں میوزیم میں رکھی گئی ہیں یہ تھا میرا چھوٹا سا ویلاغ اٹک خرد ریلوے اسٹیشن کا جو کہ میں نے بہت ہی انجائے کیا میں نے اٹک خرد آ کر اور اگر آپ بھی اٹک خرد ریلوے اسٹیشن پر آنا چاہتے ہیں اور ہسٹوریکل چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں دریائے سندھ کا ٹاپ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں ٹاپ سے اور بہت ساری چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں جو ریلوے کے متعلق ہے تو آپ بھی سواری ٹرین سے ضرور ٹریول کیجئے گا جو ہر سندے کو صبح آٹھ بجے راول پنڈی سے اٹک خرد کے لیے روانہ ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئیے کیونکہ ٹرین آ چکی ہے بس سب مسافر اس پر بیٹھ گئے ہیں اور یہ کپل بھی ہو گیا ہے اور دیکھیں جی ہمارا سفر واپسی کا سٹارٹ ہو گیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ آج کا چھوٹا سا ویڈاک اٹک خرد کا پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میرا چینل ٹریول ویڈ ایس بی کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ اور مجھے اگر آپ فیس بک پر جائن کرنا چاہتے ہیں میرا پیج ہے ٹرین لور کے نام سے ٹک ٹاک پر ریلز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹرین لور کے نام سے آئی ڈی اے وہ بھی ضرور جائن کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ